اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی فتنہ پرور حسینہ کی سچی داستان سنانے والے ہیں کہ جس کے حسن و جمال نے سیکڑ و افراد سے ان کے ایمان چھین لیے یہ ذکر ہے بہائی مذہب کی مشہور ترین مبلغہ اور ایران کی ایک شولہ بیان شائرہ قرطلین طاہرہ کا کہتے ہیں کہ اس کے حسن و کشش کا یہ عالم تھا کہ جب وہ دورانی تقریر اپنے چہرے سے نکاب گرا دیتی تو مجمع میں موجود تمام حاضرین اپنا دین چھوڑ کر بہائی مذہب کا کلمہ پڑھنے لگتے یہ عورت چاہتی تو ملکہ ایران بن کر اپنی تمام زندگی ایش و سکون سے گزار سکتی تھی لیکن اس نے تاج و تخت کے بجائے صرف 32 سال کی عمر میں تختائے دار کو چنا تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس کافر حسینہ کی غمناک داستان کا قرطلین طاہرہ 1814 ایسیوی کے دوران کزوین کے ایک دینی گھرانی میں پیدا ہوئی یہ جب صرف سات سال کی تھی تب اس کی شادی اس کے چچازاد بھائی ملہ محمد تکی سے کر دی گئی جو اس وقت تیس سال کا تھا انتہائی کمسینی میں ہونے والے جنسی عمل اور ان کے گھر کے سخت ترین ماحول نے قرطلین کی طبیعت میں باغیانہ روش پیدا کر دی تھی جب اس نے اپنی گھر میں درس و تدریس کی غرض سے آنے والی خواتین سے علی محمد باپ کی خروج اور اس کی تعلیمات کے بارے میں سنا تو اس نے خفیہ طور پر علی محمد باپ سے خطو کتابت شروع کر دی علی محمد باپ ایک جنونی اور اقتدار کا بھوکا شخص تھا جس نے تخت و حکومت حاصل کرنے کے لیے مذہب کا راستہ چنا اس کے اقائد و نظریات بھی عجیب و غریب تضادات سے بھرے ہوئے تھے علی محمد باپ کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی نبی نہیں آسکتا لیکن خدا خود تو انسانی روپ میں آسکتا ہے اور وہ میں ہوں نعوذ باللہ یہ آدمی پہلے حضرت علی کرم اللہ وجو اور بعد ازاں خدائی کا جھوٹا دعویدار تھا اس کے باطل نظریات میں ہندو دھرم کی مختلف اناثر جیسے اوتاروں کا نظریہ بھی شامل تھا ان سب خرافات کے ساتھ ساتھ علی محمد باپ نے بے پناہ آزادی کا علم بھی اٹھایا ہوا تھا یہ اسلام کی بنیادی شاعر کو منسوخ کر کے مادر پدر آزادی کا پرچار کرتا تھا کورتلین طہرہ جو اپنے خاندان کی طرق سے ہونے والی ظلم و زیادتیوں کے باعث خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی اسے علی محمد باپ کی تعلیمات میں خواتین کی آزادی اور ان کی نجات کی صورت نظر آئی سو یہ دلفریب حسن کی مالک عورت اس چال بعد شخص کے جہنسے میں آ کر اس کی پیروکار بن گئی یہ علی محمد باپ پر ایمان لانے والے پہلے اٹھارہ لوگوں میں سے ایک تھی جنہیں بہائی مذہب میں حروف ہائی کے نام سے پکارا جاتا ہے دوستو اس عورت کا اصل نام تو ذرین تاج تھا جبکہ کورتلین طہرہ ایک لکب ہے جو اسے بہائی مذہب کے بانی علی محمد باپ نے عطا کیا بعد ازا یہ عورت اسی نام سے معروف ہوئی اپنا دین چھوڑ کر بہائی مذہب میں داخل ہو جانی پر کورتلین کی چچا اور اس کے شہر نے اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا لیکن جب یہ ناسدری تو اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا جس کے بعد یہ شہر با شہر بابی مذہب کی تبلیغ کرنے لگی اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنی نظریات سے متاثر کیا کورتلین طہرہ ایک بلیخ اور شولہ نوہ مکرر تو تھی ہی لیکن اس کے سنگی مرمر سے تراشی ہوئے حسین و جمیل وجود میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی اسے دیکھ لیتا اس کی شخصیت اور باتوں سے مروب ہوئے بنا نہ رہ پاتا علی محمد باب جو ایک چالباز انسان تھا اس نے کورتلین طہرہ کی حسین صورت اور مسورکن شاعری کا استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی باطل مذہب کے چہرے کے طور پر استعمال کیا علی محمد باب نے اس کے تنمی جنابی سیدہ فاطمہ تنزہرہ کی روح کے حلول کر جانے کی نوی سنائی نعوذ باللہ یعنی اس نے کورتلین طہرہ کی مذہر سیدہ فاطمہ ہونی کا دعویٰ کیا جسے ایران میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کورتلین طہرہ نے جب اروج حاصل کیا تو اس نے اپنی پرانی دشمنوں یعنی اپنی سابقہ شہر اور اپنی سسر کے واجب القتل ہونے کے فتوے جاری کیے جنہی سن کر بابی پیروکاروں نے انتہائی جوش میں آ کر اس کے سابقہ شہر محمد تکی کو قتل کر ڈالا شہرت کی منازل تیہ کرنے کے بعد کورتلین طہرہ ایران کی بڑی بڑی شخصیات جیسے مفتی آزم اور مختلف ریاستوں کی گورنروں سے ملاقاتیں اور ان تک بابی دعوت پہنچانے کی کوششیں کرنے لگی سن اٹھارہ سو پچاس عیسوی میں بغاوت دین میں فتنہ پھیلانے اور خواتین کے حقوق پر باغیانہ سوالات اٹھانے کی الزام میں ایران کے بادشاہ ناصر الدین کاجار نے اسے اپنی دربار میں طلب کیا یہ بادشاہ بھی اس کافر حسینہ کے حسن کی تاب لائے بغیر نہ رہ سکا اس نے کورتلین طہرہ کو آزاد کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اس سے شادی کر لے اور ملکہ ایران بن کر چینوں سکون کی زندگی بسر کرے بادشاہ کے کئی دن کے اسرار کے باوجود کورتلین طہرہ نے بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا آخر کار جب یہ خوبصورت کھلونا بادشاہ کی ہاتھ نہ آسکا تب اس کے قتل کے احکامات جاری ہوئے حسن و جمال کے اس پیکر کی موز سے متعلق بھی کئی دردناک کہانیاں روایت کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ موز سے قبل اس کے بال ایک گھوڑے کے پیچھے بان کر اسی دوڑایا گیا تھا بعض روایات کے مطابق بہت سی عذیتیں دینے کے بعد اس کا گلہ گھوٹ کر لاش کو آگ لگا دی گئی تھی جبکہ بعض کا بیان ہے کہ اس کا گلہ گھوٹ کر اس کی لاش کو ایک کوئے میں دھکیل دیا گیا تھا اور پھر اس کوئے کو پتھروں سے پاڑ دیا گیا تاکہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے نہ کہیں اس کا جنازہ اٹھا نہ قبر کھو دی گئی نہ دوگس کفن پہنایا گیا قرطلین طاہرہ کے دینی نظریات ایک طرف البتہ ان کی شاعری کو ایرانی عدب میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے دوستو بہائی مذہب اور اس کی ابتداء پر مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے